بھاتپکی پر پروقتہ نپور شرمہ کے خلاف کاروائی کو لے کر کانپور میں جمعے کی نماز کے بعد ہوئے بوال سے اتر پردیش کے پولیس الارٹ موڈ میں ہیں سمویدن شیل شہر علیگر میں جمعے کی نماز سے پہلے ڈی آئی جی دیپک کمار نے کوتوالی چھترکانی رکھ چھنکیا ڈی آئی جی نے شہر کے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ کسی پرکار کی افواہ میں نہ آئے پولیس شہر میں مستعد ہے انہوں نے چکاونی دی ہے کہ جو بھی شہر کا محول خراب کرے گا اس پر سکتی سے کاروائی کی جائے گی ڈی آئی جی دیپک کمار نے پولیس پورس کے ساتھ ریلوے روڈ سائید انہیں مسلم بہولی چھترکانی رکھ چھنکیا اس دوران انہوں نے کہا کہ محول خراب کرنے والوں پر سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی پولیس اور پیسی کی موٹیویٹ کیا گیا ہے شہر کے لوگ کسی پرکار کی افواہ میں نہ آئے پولیس پوری طرح سے شوسل میڈیا یا انیم مائکرو بلوگنگ سائٹ پڑھنا سر رکھے ہوئے ہیں شہر کے لوگ اپسی بھائی چارے اور ملچول کر ساتھ رہے ابھی تک ہم لوگوں کے جو جانکاری ہے اس کے جانکاری میں ایسی کوئی بات کسی کے دوارہ نہیں کی گئی ہے اور علی گھر جنپاد اور علی گھر شہر ایک گنگا جملی تحجیب کا شہر رہا ہے اور اس گنگا جملی تحجیب کے شہر میں یہاں کے لوگ ایک سوہارد کے شاتھ رہ رہے ہیں ہم لوگوں کے دوارہ پولیس کی پکٹ جہاں جہاں پرانے شہر میں ہے سب جگہ کا بھرمن کیا گیا ہے ہمارے جتنے پی ایسی کے ساتھ ہی ہیں ان سب کو موٹیویٹ کیا گیا ہے اور میں آپ کے مادیم سے شہر کے بھی سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی پرکار کی افواہ میں نہیں آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بشواث کے ساتھ رہیں اور ہماری پولیس کی پوری بیوستہ سب جگہ مستہد ہے آج بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ سہر میں سبھی جگہ پولیس مستہدی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی آدمی یدی ہمارے سہر کا محول خراب کرنے کا پریہاس کرے گا تو اس پر ہم لوگ شکتی سے کاربائی کریں گے پولیس اس کے لیے ایلرٹ ہے اور جو بھی بیکتی چاہے سوسل میڈیا یا سبھی چیزوں پر جو مائیکرو بلوگن سائٹس ہیں سب پر ہماری نجر ہے اور جو بھی بیکتی محول خراب کرنے کا پریہاس کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر ہم لوگ شکت سے شکت کری سے کری کاربائی کریں گے